سونای سٹیل آتھارٹی آف انڈیا سیل آپ دیکھیں ملٹی بیگر سٹوف آف 2,024 یہ رہ سکتا ہے پی ایس یو کے اندر کافی کچھ سٹاکس کے اندر تیجی ہو چکی ہے جن میں نہیں ہوئی ہے آپ کہیں نہ کہیں ان کی طرف دیکھیں کیونکہ سولہ سال ہو چکی ہیں اس سٹاک کے اندر کوئی تیجی بڑی بنی نہیں ہے ابھی میں آپ کو ڈیٹا دکھاؤں گا لیکن یہاں پر کلوزنگ اگر آپ دیکھیں تو 124.15 بلکہ 124 روپے 70 پیسے پر ہے اور یہ ہائر سائیڈ گیا تھا لیکن وہاں سے آج فیزل آؤٹ ہوا معاملہ اور یہاں پر کلوزنگ جو ہے نا وہ 125 کے راؤنڈ ہوتے ہیں تو ایسے میں کیا اس کو بائی کر کے ابھی بھی چلنا ہے یا تھوڑا سا کوسس یہاں پر رہ کے چلنا ہے تو دیکھیں ابھی نا ہے کیا کی ابھی جو آپ ہائی دیکھ رہے ہیں 300 کا یہ سولہ سال ہو گئے ہیں اس کے طرف گیا بھی نہیں ہے یہ سٹاک سمپل سی بات ہے ابھی کیا ہے دس سال کے ہائیسٹ لیبل پر پہنچ جائے دس سال کے ہائیسٹ لیبل پہنچ جائے ہیں یہ لیبل تو اسی وقت لگ گئے تھے یعنی کہ دو ہزار بیس کی میں بات کر رہا ہوں ساری دو ہزار اکس کی میں بات کر رہا ہوں دو ہزار اکس میں آل موسٹ ایک سو پچاس روپے کے اراؤنڈ یہ سٹاک چلا بھی گیا تھا بٹ وہاں سے ایک ہے یہاں پر جو ہے نا ایک پروفٹ بکنگ آئی سٹاک باپس نیچے اور جن لیبلز کے اوپر رہنا چاہیئے تھا ان پر رہا نہیں سو دیٹ اس وقت تیجی ہو رہی ہے نا جب آپ کے سامنے بجٹ ہے جب مارکٹ کے اندر آلیڈی بہت بڑی تیجی بن چکی ہے تو اس وقت تیجی ہو رہی ہے سیل کے اندر ایسے میں تھوڑا سا کوسس رہ کے چلیے گا میں لگاتا ہے کنٹینیو بات کروں ایک سو اکیس روپے پہ میں نے آپ سے کھا بھی تھا کہ اس کے اندر بائی پوجیشن بنا لو کہیں نہ کہیں وہاں سے آپ کا پروفٹ بھی ہو رہا ہے سمپل سی بات ہے پروفٹ بھی آپ کو مل رہا ہے چھوٹا ہے ہی سی لیکن پروفٹ بن رہا ہے اب ہائیر سائٹی کی نہیں پا رہا ہے پروبلم یہ ہے ایک سو ستیس روپے گیا تھا کہاں ایک سو چوبیس روپے ستر پیسے پر کلوزنگ ہے ایک سو پچیس کا راؤنڈ دو روپے دو روپے بیس پیسے کا راؤنڈ ہے یہاں پہ جو ہے نا لاؤس ہمیں دیکھنا ہوں ملا بہت ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہاں پر پھر بھی کوسس رہیے گا بکاوز پی ایسیو کے اندر اور مارکٹ میں کہیں نہ کہیں ٹاپ بن گیا ہے اور مارکٹ میں ٹاپ بننے کی وجہ سے جس سیکٹر کے اندر سب سے بڑی تیجی ہوئی ہے پی ایسیو اس کے اندر کہیں نہ کہیں پروفٹ بکنگ آ سکتی بجٹ سے پہلے تو یہی ایک ڈر ہے جو کی سیل کے اندر تھوڑا سا کوسس رہنے کے لیے کہہ رہا ہے جو کی ایڈا کے اندر بھی کوسس رہنے کے لیے کہہ رہا ہے شورٹ ٹم ہے یہ کوسس نیس بٹ ہے لانگ ٹم کے لیے کہیں نہ کہیں یہ دونوں سٹاک بہت ہی بہترین بہت ہی سیدھے سادھے اچھے سٹاکس ہیں جو کی پورٹ فولیو میں رکھنا چاہیے سو دیٹ یہاں پر نہ تھوڑا سا دھیان دی جائے گا بی کوسس یہاں پر بائی موڈ میں تو ہے ہی سیل لیکن تھوڑا سا پی ایسیو میں اگر پروفٹ بکنگ آئی اگر مارکٹ میں پروفٹ بکنگ آتی ہے جو کی مجھے لگ رہا ہے کہ ٹاپ بن گیا ہے کچھ دیر میں ہم بات کریں گے اس کی اوپر اگر ایسا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں پورے سیکٹوریل یہاں پر جو اینے امپیکٹ پڑے گا تو ایسے میں پی ایسیو سٹاکس پر دواب آئے گا ایسے میں سیل پر بھی دواب آ سکتا ہے باقی سٹاکس پر بھی دواب رہے گا مارکٹ میں دواب دیکھنے کو مل سکتا ہے بجٹ تک تو آج سٹیل رتھارڈی آف انڈیا دو بارہ فپٹی کے کا مارکٹ کیپ اچیب کر سکتا ہے کر گیا ہے اور ایکچول میں یہ ون لیک کروڑ کا مارکٹ کیپ اچیب کر سکتا ہے یعنی کہ دول یہاں سے مان کے چلیے گا ڈول تک کی گنتیں یہاں پر جوڑیے گا دو ایزار چوبیس میں یہ سٹاک اب پتہ چلا کہ یہاں پر یہ پی ایسیو جن کے اندر بھی تیجی ہو گئی ہے وہاں پر آپ کو تھوڑا سا نرمی نظر آئے اور سٹیل اتھارڈی آف انڈیا ان سب کے اندر تیجی نظر آ جائے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہاں پر کوئی بڑی بات ہی نہیں ہمیں دیر سو تو لے کے چلنا ہی ابھی جس لیول کو پار کیا ہے وہ کئی نا کی دیر سو تک کی بات کر رہا ہے تو دیر سو تک اگر یہ سٹاک جاتا ہے تو پھر دوریاں نہیں رہ جائیں کئی نا کی بجٹ میں ابھی نا ایک دم تھوڑی پروفٹ وکنگ ابھی ہو سکتا ہے کہ Q3 کے نمبر سے پہلے کئی نا کی آپ کو مارکٹ پروفٹ وکنگ ہوتے ہوئے دیکھ جائے Q3 کے نمبر کے چلتے یہاں پر تھوڑا سا مارکٹ کئی نا کی بڑیہ ہوتا وہ دیکھے اس کا مارکٹ کئی نا کی ون لیک کروڑ کے راؤنڈ ہونا ہی چاہیے اور سٹل ابھی بھی یہ وہ پی ایسیو ہے جو ابھی پی ریسو سسٹین پوئنٹ فٹین پر آج پہنچا ہے تیجی کے بعد آج پہنچا ہے سولہ پوئنٹ پندرہ پر جس کا اندرسٹی بھی چلا ہے سیکٹوریل تھرٹی فائی پوئنٹ تھرٹی فور پر تو ابھی بھی آپ کو ویلویشن کمفرٹ جو ہے نا وہ یہاں پر نظر آتا ہے ویلویشن کمفرٹ ہے ریٹیل نے بھی سکھوں کے لیے اگر کوئی گرابٹ بھی آتی ہے تو بھی وہ فیوریویل ہی ہوگی کوئی بڑی گرابٹ کی تو سمبھابنا جو ہے وہ لگنی رہی ہے کوئی بڑا ریٹن تو آپ کو دے نہیں دیا ہے سیل کے اندر تو وہ یہاں پر سوچئے تھوڑا سا وہ یہاں پر سوچئے اور ایک اور بات بک ویلویو پر نظر رکھئے ون تھیٹی فائی پوئنٹ سسٹی ٹو کی بک ویلو ہے اس کا ریل پریس ہونے چاہیے فنڈامنٹلی بڑا آپ چلیں ایک سو چوبیس روپے سکتر پیسے پر تو یہاں پر نا آپ سوچئے انڈر ویلویڈ پی ایسیو آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے جو اپنے پریس ٹو بک ویلو جو ہے نا پوائنٹ نینٹی تری ٹائم چلنا ہے اب بتائیے یہ اپنے بک ویلو سے نیچے کام کر رہا ہے ایسا کون سا پی ایسیو آپ کو زیادہ تر دیکھنے کو ملتے ہیں پی ایسی آر ایسی دیکھنے کو ملتے ہیں میں نے کور کیا تھا اس وقت وہاں سے ڈبل سے بھی زیادہ کا ریٹن آپ کو بنتے ہو دیکھ رہا ہے سو ڈیٹ یہ ایک سب سے بڑی بات ہے ان چیزوں کو نوٹ کریے ان چیزوں کو نوٹ کریے اگر کوئی کنسن بھی ہے مارکٹ کے اندر تو بھی کوئی بہت لمبا کنسن نہیں رہے گا جو پی ایسی چھوٹ گئے ہیں تیجی سے کہیں نہ کہ وہاں پر تیجی بنتی ہو دیکھائی اور یہ تو سولہ سال کا یہاں پر جو ہے نا انڈر ویلیو سٹاک دیکھنے کو مل رہا ہے ہائی سائیڈ دیکھا ہی نہیں ہے ایبن آپ میوچل فنڈ کا ڈیٹا دیکھو میں بہت زیادہ نہیں جا رہا ہوں میں آلیڈی آپ کو بتا چکا ہوں بہت ساری چیزیں ہم آج کور کر رہے ہیں کیونکہ آج تھوڑا سا کاؤسس لگ رہا ہے مارکٹ گندہ تو آپ کو پتا چلے آپ میوچل فنڈ میں دیکھیں کس طریقے سے نومبر کے مہینے میں ڈبل ایک سو بارہ پوئنٹ ستر پرسنٹ اپنے شیئرز بڑھائے ہیں کوٹک ایکوٹی اربیٹریز فنڈ نے یعنی کہ اپنا انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ڈبل کر دیا ہے ڈبل سے بھی زیادہ اور ریٹن دیکھیں کیا کمارے اور اب بھی یہ لینے کے لیے تیار ہے اس پرائس پر سوچیں ابھی دیسمبر کے ڈیٹا آئے گا پانچ جنوری کو پانچ جنوری سے سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کو دیکھنے ملے اگر اس بار بھی میوچل فنڈ بڑھا رہے ہیں وہ بھی اس پرائس پر تو آپ مان کے چلیے میٹر آف ٹائم یہاں پر اگر آپ کو تھوڑا سا والیٹلیٹی اگر دیکھنے کو ملے بجٹ کے وجہ سے آر آیا بھی اور یہ اتنا بڑا ریٹن بن چکا ہے مارکٹ کے اندر اگر کچھ بولیٹلیٹی دیکھنے کو ملتی بھی ہے تب بھی یہ آگے کے لیے بہتر کہیں نہ کی نظر آئیں گے تو ان پی ایسیوز پر نظر رکھئے جو چلے ہی نہیں ہیں اور دیکھیں آج ایک سو ستیس یادہ نا ایک سو ستیس پروفٹ بکنگ ساری یہاں پر سوٹ کورنگ ہونے لگی تھی سوٹ کورنگ ہونے لگی تھی اور یہ دیکھیں ایک سو پچیس کی کول میں آپ دیکھیں کل کتنا وولیوم تو آج کتنا وولیوم ہے تو ساری آئی اب یہاں پر اس حساب سے آپ سمجھئے جنا ٹھیک ہے تو ایک سو پچیس آسان نہیں ہے لیکن ایک سو پچیس کی اوپر نکلنے دیجئے تھوڑا سا کنسن اسی لیے لگا کیونکہ ایک سو ستیس گئے مارکٹ ٹوٹا اسی پوئنٹ سے گر کر چالیس پوئنٹ نیگٹیو ہو گیا اچانک سے تو اس کی وجہ سے اور آلیڈی سویرے میں نے آپ سے کہہ دیا تھوڑا سا کاؤسس رہنا ہے مارکٹ کے اندر کوئی بھی سٹوکو تھوڑا سا کاؤسس رہنا ہی ہے سو دیٹ یہاں پر ہونے دیجئے یہاں پر شارٹ کبرنگ نظر بھی آ جائے گی لیکن تھوڑا سا کاؤسس ہو کر چلیے ابھی تھوڑا سا یہاں پر جو ہے نا سینیریو اتنا اچھا بھی نہیں بن رہا ہے اور برا بھی نہیں انڈی لاسٹ دیکھیں سمپل سی بات ہے کیا امپورٹنس لیول جو ہے وہ نکال کے رکھیں جو کی جو میں آلیڈی آپ کو بتا چکا ہوں وہی سب کچھ ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایک سو دس روپے شارٹ ٹم والوں کے لیے شارٹ ٹم والوں کے لیے ایک سو دس روپے اور اگر کوئی لمبے سامنے سے رکھ رہا ہے تو بھی یہ سو روپے اگر یہاں سے کوئی کہتا ہے کہ میں لانگ ٹم کے لیے رکھوں ہوں سو روپے آپ کا امپورٹنٹ لیول ہونے چاہیے یہ دو امپورٹنٹ لیول ہیں اس حساب سے سٹاپ لاؤسز جو ہے نا مینج کریے آپ اپنے اگر آپ کرنا چاہے تو باقی آپ کے جو بروکر ہو ایڈوائزر ہو ان سے سلا لے لیجیے سیل کی اوپر یا سٹاپ لاؤسز کی اوپر جو بھی آپ کی اچھا ہو ایک بار پوچھ لیجیے اور سٹیڈی بھی کر لیجیے سیل کی اوپر سٹیڈی کر لیجیے پیسہ بنے گا وہیں جہاں پی ایسیوز جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے پس ان میں پیسہ بنے گا فنڈامنٹلی کہیں نہیں کہیں سیل اچھا لگتا ہے سو امید ہے کافی کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا بھی کورسز بٹ یہاں پر پوزیٹیو رہنا ہے تو آپ کیا کہا کہنا ہے اس کے اوپر کے منسل سمجھے یا اور اب دیچوں جائے بڑی دیکھنے کے لئے بہت درما دوستو